دوستو آنشی کہانی جو ہم سنانے جا رہے ہیں وہ ایک سچی سروائیول سٹوری ہے جس میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ کیسے کچھ لوگ سمندر کے بیچ خود کی جان بچانے کے لیے کیا کیا کرنے کو راضی ہو جاتے ہیں تو چلی شروع کرتے ہیں بینہ کسی دیری کے سمیہ چل رہا ہے اٹھارہ سو بچاس کا ہم ہرمن میلوی نام کے رائٹر کو دیکھتے ہیں جو کی تھومس ریڈلسن نام کے شخص کے پاس بڑی ہی مشکت سے پہنچتا ہے دراصل آج سے تیس سال پہلے مارکس نام کا ایک سمندری جہاز سمندر میں مسٹیریس طریقے سے ڈوب گیا پر اس میں تھومس ہی ایک ایسا بندہ تھا جو کسی طرح سے زندہ بچ گیا پر اس کے علاوہ آج تک کسی کو پتا نہیں چل سکا کہ اس دن کیا ہوا تھا اور اس شپ میں کیا ہوا آخر وہ زندہ کیسے بچ گیا یہی سب سوالوں کو لے کر وہ اس کے سامنے بیٹھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا وہ اپنی کہانیوں سے سنائے گا جس پر وہ ایک کتاب پبلش کرنا چاہتا ہے لیکن تھومس منع کر دیتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ کسی کو بھی اس کے دوستوں کے بارے میں پتا چلے اور اس شپ کے بارے میں بھی پر اس کی وائف اس سے کہتی ہے کہ ہمارے پاس کھانے تک کی پیسے نہیں ہے اگر آپ کہانی بتا دیں گے تو ہمیں یہ اس کے بدلے میں پیسے دے گا ہمارے حالات کچھ ٹھیک ہو جائیں گے اپنی پتنی کی بات تھومس کو ٹھیک لگتی ہے اسی لئے وہ اس کتاب کو پھر سے کھولتا ہے اور ان پنوں کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے جس کو ہر من اپنی کلم سے اپنے طریقے سے لگتا ہے آج سے تیس سال پہلے یعنی کی اٹھارہ سو بیس میں ہم جاتے ہیں جہاں ہمیں اوون نام کے آدمی کو دکھایا جاتا ہے جو کوئی اور نہیں بلکہ تھور تھا پر ابھی رکھی ہے سپائیڈر مین کی بھی انٹری ہونا باقی ہے اس کہانی میں کھیر اس سمائے پر سموندری جیو کی ٹیل کی کافی قیمت ہے اگر آسان بھاشے میں کہا جائے تو وہاں کے لوگ بڑے بڑے ویلز کی سپام کو ان کے اوائل کی ضرورت ہوتی ہے جو کیا تو انہیں مار کرے کر ٹھکیا جاتا ہے یا پھر کوئی بہادری دکھا کر اس کے پاس اسے لے کر آتا ہے جو کی بہت کم ہی ہوتا ہے اس بیچ ایک بڑی کمپنی جو اس کام میں ماہر ہے اس کا مالک اوون کو بلا کر بتاتا ہے کہ ہم ہم ایک مارکس نام کے بڑے سے شپ کو سموندر میں بھیج رہے ہیں جس کے تم ڈپیوٹی ہوگے تمہیں ٹارگٹ کو پورا کرنا ہوگا جس کے بدلے کافی اچھی رکم ملے گی وہ مان جاتا ہے اس شپ کے کیپٹن جیوش کو دکھایا جاتا ہے جو کی وہاں کے ایک بڑی سیلر کا بیٹا ہے اوون اپنے سبھی دوستوں کو بھی بلا لیتا ہے جو اس کے ساتھ جانے والے تھے جس میں سے جیسی بھی ہوتا ہے جو کوئی اون نہیں بلکہ تھومس شل بھی ہے اس دوران وہاں پر تھومس آ جاتا ہے جو ایک چودہ سال کا لڑکہ ہے تھومس جو کی انات ہے یہ لوگ اسے بھی رکھ لیتے ہیں اور وہ انات اصل میں کوئی اون نہیں سپائیڈر مین ہے تو جب کاسٹ ایسی ہو تو سوچ یہ کہانی کیسی ہوگی آگے ہم دیکھتے ہیں کہ تھومس وہی جو کی ہم یہ کہانی سنا رہا ہے ویلیب سبھی لوگ سفر پر نکل جاتے ہیں کنارے پر کافی لوگ اکٹھا تھے کیونکہ یہ شپ کافی بڑا ہے اس میں جو بھی لوگ جا رہے ہیں وہ موسٹلی سبھی فیملی والے ہیں اور سیلنگ کے کام سے ہر کسی کا واپس لوٹ کر آنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ کافی خطنناک کام تھا سبھی پردوں کو کھول دیا جاتا ہے جس سے کہ شپ رفتار پکڑ سکے پر یہ کٹک جاتی ہے تو اووین بہادری دکھاتا ہے اور اوپر چل کر اس کو جیسی تیسے کھول دیتا ہے جسے ان کا شپ آگے کی اور بڑھنا شروع ہوتا ہے اس شپ پر جتنی بھی لوگ موجود تھے انہیں اچھے سے پتا ہے کہ اووین کیپٹن سے زیادہ سمجھدار اور ایکسپیرینس ہے یہ سج بھی تھا کیونکہ جورج کو سیلنگ کا اتنا تجربہ نہیں تھا پر وہ اپنے پتا کی وجہ سے ہی صرف کیپٹن بنا ہے اس بیچ اووین گوھر کرتا ہے کہ ہوا تیز چل رہی ہے اور شاید موسم بگڑھنے والا ہے اسیلے وہ سبھی سے کہتا ہے کہ پردوں کو نیچے کر دو لہن کیپٹن یہ دیکھ کر گسے میں آ جاتا ہے کیونکہ سبھی چیزیں وہ خود ہی کرے جا رہا ہے جس سے کہ اس کا یہ کو ہٹ ہو جاتا ہے وہ آرڈر دیتا ہے کہ ہمیں پہلے ہی کافی دیر ہو گئی اور لیٹ ہوگا تو نقصان ہوگا اسیلے شپ کو رفتار میں رکھو پر اووین اسے سمجھاتا ہے کہ ہمیں ابھی سمجھداری دکھانی ہوگی وہ نہ سبھی کی جان خطرے میں پڑھ سکتی ہے پر وہ نہیں مانتا دن کچھ ہی دیر میں ان کا جہاز سمندر کے بیچ پہنچ جاتا ہے اتنے میں ہماری نظر اس دفان پر پڑتی ہے جو پوری تیزی سے ان کی اور آ رہا ہے جو دیکھ کر اووین کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیاپٹن نے کتنی بڑی غلطی کر دی پر وہ تو ابھی بھی اپنی زد پر عڑا ہوا ہے جس شکر میں ان کا جہاز دفان کی لپیٹے میں آ جاتا ہے اور کچھ ہی دیر میں پورا شپ ڈولنا شروع ہو جاتا ہے اگر جلدی یہ تھوڑے پردے نیچے نہیں کرے گئے تو یہ ڈوب بھی سکتا ہے کیاپٹن تو ایک دم بلانک ہو گیا تھا لگن اووین کو پتا تھا کہ ایسے میں کیا کرنا چاہیے اسی لئے وہ جلدی سے کچھ پردوں کی رہسیوں کو کار دیتا ہے جس سے وہ نیچے گر جاتے اور شپ ہلنا بند ہو جاتا ہے لگن جب تفان تھمتا ہے تو اس جہاز کو کافی نقصان ہو گیا تھا جس کی بات کرنے کے لئے اووین کیاپٹن کے پاس جاتا ہے اور وہ نشے میں تھا وہ کہتا ہے کہ ہمیں واپس چلنا چاہیے کیونکہ یہ اب شپ کو ریپیئر کی ضرورت ہے ہاں وہاں جانے پر تم مجھے اپنا استیفات دوگے کیونکہ تمہاری وجہ سے پورا کریو کی جان خطرے میں پڑی ہے کیونکہ تم نے پہلے ہی پردوں کو نیچے کروا دیا جس سے کہ ہماری رفتار کم ہو گئی اور ہم جان بوش کر اس طوفان میں پھس گئے یہ سن کر اووین کا گصہ آ جاتا اور کہتا ہے کہ تم ابھی بہت چھوٹے عمر کے ہو یہ مد بھولو تمہیں یہ عوضہ کس نے دیا ہے کس کی وجہ سے ملا ہے تمہارے پیتا کے وجہ سے جو سن کر جیو آج بھلک جاتا ہے اور تمہاری اوقات ہمارے پریوار کے سامنے کچھ نہیں ہے کیونکہ تمہیں کسان کے بیٹے ہو اور اب اگر کچھ بھی میرے پریوار کے بارے میں بولا تو تمہیں موت کی سزا ہوگی دوستو کیپٹن وہیں ہوتا ہے جو اپنے کریو کے بارے میں سوچے جو کہ یہاں اووین سوچ رہا تھا اور کہتا ہے کہ اگر ہم واپس گئے تو یہ تمہارے پریوار کی شان کے خلاف ہوگا لوگ تم پر تھوکیں گے کہ تم کھالی لوٹا ہے پر اصل میں وجہ کچھ اور ہی تھی اووین کو یہ بات اچھ سے پتاتی کہ اگر اس کے کریو کھالی ہاتھ لوٹے تو انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا اور یہ دو مہینے ان کے لئے برباد ہو جائیں گے اسی لئے انہیں کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ لے کر جانا ہوگا تاکہ کچھ تو پیسے انہیں ملے اب بہت دیر سوچنے کے بعد وہ ہاں کر دیتا ہے اس کی بات کو مان جاتا ہے دین اسی ٹوٹے ہوئے شپ کو وہ لوگ تھوڑا بہت ریپیئر کر دیتے ہیں اب انہیں کام کرنا ہے کیونکہ یہ اب سمندر کے بیچ میں ہے جہاں پر ویلز اور شاہ کا آنا جانا کافی زیادہ رہتا ہے یہ سب ہی اپنے جہاز کو ایک جگہ پر کھڑا کر دیتے ہیں اور پھر اس شاہ کے جھن کے پاس اپنی چھوٹی بوٹ سے جاتے ہیں ٹوٹل تین بوٹ ہوتی ہے جو کی شاہ کو پکڑے گی اب یہ لوگ اپنی جگہ پر ایم کر لیتے ہیں اور پھر اوہن ایک ہتھیار اٹھا لیتا ہے جیسے ہی وہ ویل اس کے قریب آتی ہے وہ اس پر چلا دیتا ہے لیکن وہ بچ جاتی ہے اسی لئے وہ دوبارہ کوشش کرتا ہے اور اس بار وہ اس کے شریر پر اس بھالے کو گھسا دیتا ہے پر وہ ویل بھاگنا شروع کر دیتی ہے کہ تب ہی جو دوسری بوٹ ہوتی ہے وہ اپنا جال پھیکتی ہے جس سے وہ ویل فز جاتی ہے اور پھر تلپ تلپ کر وہی ماری جاتی ہے اب اوہن کو یہ دیکھ کر بہت برا لگتا ہے اسے مایوسی ہوتی ہے کہ ایک بے کسور جانور کو انہوں نے مار دیا لیکن یہی ان کا کام ہے جس کے بعد یہ اس کے اندر سے آئل نکالتے ہیں اور اس میں تھومس ان کی مدد کرتا ہے کیونکہ وہ سب سے چھوٹا تھا اسی لئے وہ ویل کے اندر جاتا ہے اور وہاں سے بچے ہوئے تیل کو نکالتا ہے پر انہیں ابھی دو ہزار بیرل آئل کی ضرورت جو کافی زیادہ ہے جس کے لئے انہیں تین یا چار ویل کو پکڑنا ہوگا اور یہ پھر سے سیلنگ کرنا شروع کرتے ہیں پر سمیہ بیٹنے لگتا ہے کھانے کی کمی ہو جاتی ہے اسی لئے وہ ڈیسائٹ کرتا ہے کہ ہم سب سے پاس والے ٹاپو پر جائیں گے کچھ مدد مانگنے کے لئے جہاں پر پہلے سے کچھ لوگ رہ رہے ہیں جہاں پر یہ کچھ آئل کے بدلے اناج کا سودا کرتے ہیں اتنے میں وہاں پر مسٹر کیپٹن میکس ملتے ہیں جن کا ایک ہاتھ نہیں تھا انہیں اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے جہاں وہ انہیں بتاتا ہے کہ سالوں پہلے وہ بھی ان کی طرح سیلنگ کیا کرتا تھا اور ہر ایک باری میں تین ہزار بیرل آئل نکالتا تھا اور آوین اور جیسی سب بھی حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا ٹارگیٹ دو ہزار بیرل تھا وہ پوچھتے ہیں کہ وہ کون سی جگہ ہیں ہم کئی مہینوں سے کوئی بھی ویل ہمیں نہیں ملی ہے میکس بتاتا ہے کہ ایسٹ سے ایک ہزار میل دور ایک جگہ ہے جہاں ہم گئے تھے وہاں پر ویلز کا پہلے بڑا جھن رہتا ہے جس کی پیچھے ہم کئی دن سے لگے ہوئے تھے اور تیل پر تیل نکالے جا رہے تھے اور جو ویلز کی لاش ملتی تھی انہیں وہیں چھوڑ دیتے تھے لیکن ایک صوبہ میں نے وہ منظر دیکھا جو میں آنچ تک کبھی بھی بھول نہیں پایا ایک سو فیٹ کی ویل جو کی میرے شپ سے بڑی تھی اس نے ایک ہی جھٹکے میں میرے پورے شپ کو برباد کر دیا توڑ دیا جس میں میرے سبھی ساتھی مارے گئے اور میں نے اپنا ہاتھ کھو دیا لیکن وہ سمندری دانو تھا پر ان تینوں میں سے اس کی بات پر کوئی بھی یقین نہیں کرتا ہاں لیکن وہ جھن والی بات پر یہ یقین کر لیتے ہیں اور جگہ کے لیے نکل جاتے ہیں جہاں پوشنے میں انہیں اور چار مہینے لگ جاتے ہیں پر وہاں جا کر انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیاپٹن صحیح کہہ رہا تھا کیونکہ سچ میں وہاں ویلز کا ایک بہت بلا جھن تھا شاید وہ سبھی ایک ہی پریوار سے تھے سبھی بہت خوش تھے کیونکہ اس کے لیے وہ برسوں سے انتظار کر رہے تھے اب آخری باری کتنا تین ربورٹ کو بھیجا جاتا ہے جس میں اووین اور تھومیس بھی موجود تھے وہ سبھی اب شکار کرنے کے لیے تیار تھے اووین کئی بار شوٹ کرتا ہے لیکن ہر باری اس کا بھالا مس ہو جاتا ہے جس سے وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے لیکن ہار نہیں مانتا وہ پھر سے کوشش کرتا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ ایسا دیکھتا ہے جس سے کسی کو مویت نہیں ہوتی ان کے سامنے وہی سو فیٹ والی ویل آ جاتی ہے جس کو دیکھ کر سبھی کے مو کھولے کے کھولی رہ جاتے ہیں اووین نے پہلی بار ایسا کچھ دیکھا تھا اسے یقین ہو جاتا ہے کہ میکس صحیح کہہ رہا تھا پر وہ ویل اب ان کے شپ کی اور بڑھ لئی ہے جیسے ہی اس کے نیچے سے وہ گزرتی ہے ان کے جہاز کو نیچے سے توڑ دیتی ہے جسے اس میں تیزی سے پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے پرووین اس کو ماننا چاہتا ہے اس کے دماغ میں یہی ہے کہ اگر ایک چھوٹی ویل سے اتنا تیل نکل سکتا ہے تو سوچو اس میں کتنا تیل ہوگا وہ اس پر ایم کرتا ہے اور اس بار اس کا نشانہ ایک دم صحیح لگتا ہے وہ ویل گھائل بھی ہو گئی تھی لیکن وہ اب اور تیجی سے پانی کے نیچے جا رہی ہوتی ہے جو رسی اس بھالے میں لگی تھی وہ اتنی لمبی نہیں تھی جس پول سے وہ بندھی تھی وہ ٹوٹ کر پانی میں گر جاتا ہے اور اس شپ کو بھی کافی نقصان ہوتا ہے وہ بیچ سے کریک ہو جاتا ہے ادھر وہ ویل بھی فری ہو گئی تھی یہ دیکھ کر اوون کو بہت گصہ آتا ہے اسے یہاں اپنے ڈائٹ کی کہی ہوئی بات یاد آتی ہے کہ ہمیشہ اتنے میں ہی خوش رہو جتنا اوپر والی نے تمہیں دیا ہے زیادہ کی لالش تمہیں لے ڈوبے گی یہاں بھی وہی ہوا وہ سبھی لوگ جتنا بھی کھانے پینے کا سمان ہوتا ہے ان سبھی کو اس چھوٹی بورٹ پر لادنے لگتے ہیں کیونکہ اب یہ جہاز کچھ دیر میں ڈوب جائے گا پر اب یہاں ان کا دوسرا سفر شروع ہو جاتا ہے جس میں انہیں کچھ نہیں پتا کہ انہیں کہاں جانا ہے اگر کہیں جانا بھی ہے تو اس کے لیے اتنا اناج نہیں ہے وہ سبھی اس پر بیٹھ جاتے ہیں اور خود کی آنکھوں کے سامنے اپنے اس جہاز کو ڈوبتے ہوئے دیکھتے ہیں اگلی دن جب یہ سورج کو دیکھتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ ابھی یہ جس سفر پر ہے انہیں اس کی کوئی بھی منزل نہیں ہے اسی لئے اب بس انہیں انتظار کرنا ہوگا کسی شپ کا جو ان کی مدد کرے گا اب دیرے دیرے کر کے وقت پیتنے لگتا ہے 33 دن ہو گئے تھے انہیں اس شپ پر رہتے ہوئے اور اب تو کھانے کا کچھ بھی نہیں بچا جو کچھ بھی تھا ایک مہینے میں ختم ہو گیا اب یہ کیا کرے جتنی بھی لوگ تھے سبھی ایک دم ہتاش اور تھکے ہوئے تھے گائیڈنس دے کر بچا لیتا ہے پر اس طوفان میں جیسی کو کافی چھوٹے آتی ہے اب ایک دن تو وہ عجیب سی حرکت ایک انہ شروع کر دیتا ہے کیونکہ ایسی حالاتوں میں ہر کسی کا دماغی سنتولن ہل جاتا ہے دو دن بعد جب ایک بندہ ایسی چار اور دیکھ رہا ہوتا ہے تو اسے دور ایک آئیلینڈ دکھائی دیتا ہے جس سے سب ہی بہت خوش ہوتے ہیں اور فوراں اپنی بورٹ کو اس اور مول لیتے ہیں اور جب وہ اس کے کچھ دوری پر ہوتے ہیں تو ایک بار پھر سے وہ ویل ان پر حملہ کر دی ایسا لگ رہا تھا کہ مانو وہ انہیں دیکھ رہی ہے اور وہ اپنے لوگوں کی موت کا بدلہ لے کر رہے گی وہ اتنی وشال تھی کہ ان تینوں بورٹ کوئی کی جھٹکے میں توڑ دیتی ہے پر ان کی قسمت اچھی ہوتی ہے کہ سب ہی لوگ تیرتے ہوئے کنارے تک آ جاتے ہیں اور اس آئیلینڈ پر پہنچ جاتے ہیں جو کچھ چاروں اور پانی سے گھرا ہوا تھا اس آئیلینڈ پر گھونگتا ہے تب ہی اسے وہاں پر ایک کیب ملتی ہے جس کے اندر جانے پر وہ بہت روتا ہے کیونکہ اس نے کچھ ایسا دیکھا جو وہ ابھی تو دیکھنا نہیں شاہتا وہ اپنے ساتھیوں کو بلاتا ہے اصل میں وہاں پر کچھ لوگ کے کنکال پڑے تھے جو شاید یہاں پر انہی کی طرح فس گئے ہوں گے وہ ویپاری لگ رہے تھے کیونکہ ان کے پاس سونے ہیرو کا زیادہ سمان تھا لیکن وہ کسی کام کا نہیں ہے اووین کو سمجھ آتا کہ جس جگہ پر وہ ہے وہاں کوئی نہیں آتا اور اسی لئے انہیں اپنی انہی ٹوٹی فوٹی شپ کو جوڑ کر ٹھیک کرنا ہوگا اور یہاں سے جانا ہوگا پر اس کے کچھ ساتھی جانے سے انکار کرتے ہیں کیونکہ اب ان کے اندر طاقت بچی نہیں ہے جس میں ہمارے تھومس شلوی بھی ہے وہ یہاں پر ہار گیا تھا تب اووین اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں جیسے ہی گھر پہنچوں گا تمہارے لئے مدد لے کر ضرور آنگا تب تک میرا انتظار کرنا اب وہ لوگ ان تینوں لوگوں کو چھوڑ کر وہاں سے چلے جاتا پر اب یہ سفر اور بھی کٹھین ہونے والا ہے کیونکہ جس بورٹ پر یہ موجود ہیں وہ پاس جوڑی ہوئی ہے تو تھوڑے دن بعد ان کا ایک ساتھی بھوک کے کارن مارا جاتا ہے لیکن اووین انہیں ایسا کرنے سے منع کرتا ہے کیونکہ اس سے پتا ہے کہ اب ان کے پاس کھانے کا نہیں ہے انہیں اگر اپنا پیٹ بھرنا ہے تو خود کو زندہ رکھنا ہوگا اور اپنے ساتھی کو ہی کھانا ہوگا یہ سن کر آج کے سمیے میں جو تھومس اس کہانی کو سنا رہا ہے اس کی آنکھوں میں آنس ہوا جاتے کیونکہ اس سمیے وہ صرف چودہ سال کا تھا اور ایسے میں اسے اس کے سامنے موت کھڑی نظر آ رہی تھی کھیروں نے خود کو زندہ رکھنے کے لیے یہ کرنا ہی پڑا اب کچھ دن اور بھی جاتے ہیں جس کے ساتھ ان کی ہمت اور ٹوٹنے لگتی ہے سبھی کے شریروں پر چھالے پڑ گئے تھے انہوں نے اپنی پیشے والے ساتھی کو کھا لیا تھا اسی لیے اب یہ گیم کھیلتے ہیں جس میں جو کوئی بھی ہارتا ہے اسے خود کی جان لینی پڑتی ہے اور اس میں کیپٹن جیورج ہار جاتا ہے تو اس کے کزن کو کہا جاتا ہے کہ اسے شوٹ کر دے لیکن وہ اس کے بجائے خود کو گولی مان لیتا ہے جسے کی کیپٹن کو خود پر بہت گھستا آتا ہے اسے آخر میں ہی صحیح لیکن سمجھ آ گیا تھا کہ اس نے ابھی جو کچھ بھی کیا سب کچھ گلت تھا اس کے خاندان میں جو گھمن تھا وہ ایک ہی پل میں سب کچھ چور چور ہو گیا کیونکہ ابھی وہ صرف ایک معمولی انسان ہے جو کہ ایک چھوٹے سی نوالے کے لیے ترس رہا ہے اب اسی درہ سے کچھ دن اور بیچ جاتے ہیں اور ایک دن وہ ویل دوبارہ لوٹ کر آتی ہے وہی جس نے سب کچھ تباہ کر دیا وہ ان دونوں بورڈ کے بی سے گزرتی ہے تب اووین اس کے زخم کو دیکھتا ہے جو اس نے اسے دیا تھا اور وہ ویل خود کی آنکھوں سے اس کے زخم کو دیکھتی ہے جو اس نے ان لوگوں کو دیا تھا آخر میں دونوں ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے اور اووین جو کیوں اسے ماننی والا تھا وہ اپنا بھالا نیچے رکھ دیتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ویل کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئی شاید اووین کو سمجھ آ گیا کہ اس نے جو ان بیتے سالوں میں گناہ کیا ان بے زبان جانور کو مارا یہ سزا اسے مل رہی ہے ویل صبح سے دوپیر ہوتی ہے اور دوپیر سے شام سب کچھ ویسا ہی رہتا ہے کسی کے اندر اب اتنی جان نہیں بچی کہ وہ ایک دوسرے سے بات کر سکے ان میں اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنے آنکھیں کھول سکے اور اسی وجہ سے وہ دونوں کا بچھر جاتے ہیں انہیں پتہ نہیں چلتا یہ لوگ الگ ہو گئے تھے اب دو دن بعد کیپٹن جیورج کی پوٹ ایک شپ دیکھ لیتا ہے اور انہیں ریسکیو کر لیا جاتا ہے لیکن جب وہ لوگ ان کی حالت کو دیکھتے ہیں تو ان کے ہوش اُڑ جاتے ہیں کہ آخر یہ زندہ کیسے بچ گئے پر وہاں دوسری اور پچھلے 87 دن سے بینا کچھ کھائے بینا پانی کے اووین تھومس اور اس کے ساتھ ہی پانی میں تیرتے جا رہے تھے شاید اسی کو اصلی سربائیول کہا جاتا ہے تھومس میں اتنی کم اور میں اتنا سب کو جھیلا اگر وہ زندہ رہا تو وہ سب ہی کو اپنی کہانی ضرور سنائے گا وہاں اووین اپنی پتنی کے بارے میں سوچتا ہے وہ ماں بننے والی تھی لیکن شاید اس کے نصیب میں اس کے بچے کو دیکھنا نہیں لکھا اس کی حالت اب بہت خراب ہے لیکن دوستوں جس کے ساتھ اوپر والا ہوتا ہے اسے کوئی مار نہیں سکتا دور سے انہیں آتے ہوئے ایک شپ دکھائی دیتی ہے جو فائنلی انہیں دیکھ لیتی ہے اور بچا لیتی ہے جب ان لوگوں کو پورٹ پر لائے جاتا ہے تو کسی کو یقین نہیں ہو رہا تھا انہیں کیسے بچا لیا گیا پر یہ سچ تھا اووین اپنی پتنی کو پہلی بار دیکھتا اور اسے گلے سے لگا لیتا ہے دن انکوائری بیٹھائی جاتی ہے تو جورج سچ کہہ دیتا ہے کہ ان کے شپ ایک وائٹ ویل کے کارن ڈوبی کیونکہ اب وہ پوری طرح سے بدل چکا ہے کہانی پریزن میں آتی ہے دھومس جو اب بھولا ہو چکا ہے اووین اپنے وادے کو نبھانے کے لیے پھر اس آئیلن پر گیا پر تب تک جیسی مر چکا تھا لیکن اس کے دو ساتھی بچے تھے جس نے انہیں بچا لیا وہ ہرمن سے پوچھتا ہے کہ کیا تم سب کچھ اس کتاب میں لکھو گے تو وہ کہتا ہے کہ جیسا آپ نے بیان کیا ایک دم سیم ویسے ہی دن ہمیں ایک سال بعد کا سین دیکھتے ہیں اس کتاب کو چھاپ دیا گیا ہے جس کا نام ہے مو بی ڈک جو امریکہ میں بہت مشہور ہوئی اور اسی کے ساتھ یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی تو آپ کو کہانی کیسے لگی نیچے کامنٹ کر کے ضرور بتائے گا مل دیں ایک لیو ویڈیو میں thank you so much watching peace out مل دیں ایک لیو ویڈیو میں